اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ سب کے ساتھ ایک امپورٹنٹ اپگریٹ شیئر کرنی ہے گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا جو سلیبس ہے وہ تبدیل ہو جائے گا لیکن وہ تبدیل کب تک ہوگا اس کی کوئی حتمی ڈیٹ حکومت کے جانب سے نہیں بتائی گئی تھی تھوڑا ماضی کے اندر چلتے ہیں اور تھوڑا سا ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلیبس چینج ہونے کی وجوہات کیا بن رہی ہیں جیسے کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب نے ایک آواز بلند کی تھی ایک نساب ایک قوم اور اس کے اوپر عمل درامت کے لیے شفقت محمود صاحب کو وزیر تعلیم وفا کی وزیر تعلیم اور پنجاب کے اندر مراد راہ صاحب کو ذمہ داریاں سوپی گئی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی تھی جب مارچ دوہزار بائیس کے اندر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی باری آئی چار سال کے یعنی تقریباً ساڑھے تین اور پونے چار سال کے انتظار کے بعد جب نساب جو لانچ کرنا تھا لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی پنجاب کے اندر بھی وفا کے اندر بھی اور پھر پنجاب کے اندر حکومت آئی کچھ مہینوں کے لیے میاں محمد حمدہ شباز صاحب کی لیکن حمدہ شباز صاحب نے آ کے اس جو پروجیکٹ ہے اس نیشنل جو کرکلرم ہے اس کو فالو نہیں کیا اور کچھ مہینے کے بعد ان کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور پھر پرویز علاہی صاحب کو ذمہ داری سوپی گئی پرویز علاہی سی ایم کے عہدے پہ آئے اور مراد راہ صاحب دوبارہ سے صوبائی وزیر تعلیم کے عہدے پہ آئے اور اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر یکم اپریل سے نیا نساب یعنی کہ پورا جو پروپر نساب بنایا گیا ہے پورے پنجاب کے اندر پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کتابوں کو ہی پڑھایا جائے گا تو کوئی بھی پریویٹ سکول ہو یا کسی گورنمنٹ سکول ہو آپ کو جو نساب پڑھایا جائے گا وہ حکومت کی طرف سے سججسٹیٹ ہوگا اور کوئی بھی اگر پریویٹ سکول اس چیز کی خلاف فرضی کرتا ہوا پکڑا گیا یعنی کہ کوئی پریویٹ پبلیشر کی کتابیں پڑھاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی یہ دے دی گئی ہے سٹیٹمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ورز الہی کی جانب سے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کتابیں کب تک مارکٹ میں اویلیبل ہوں گی جو نیا نساب ہے آپ لوگوں کا سال دوہزار تیس سے لے کے چوبیس کا وہ آپ لوگوں کا مارچ کے اور فروری کے آغاز میں آج جائے گا اور ابھی سے ان کی پرنٹنگ کا جو حکم ہے وہ دے دیا گیا ہے تو یعنی کہ آپ لوگوں کا یکم کلاس تو یعنی کہ پہلی کلاس سے لے کے آٹھنی کلاس تک نساب تبدیل ہو چکا ہے لیکن سال دوہزار تیس سے لے کے آن ویڈ سال دوہزار چوبیس کے لئے